الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الامین محمد وعلى آله وصحبه اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد حاضرین قرام قدر علماء کرام زمداران جمعات زمداران سمنار طلباء مدارس اسلامیاء دیگر حاضرین سب سے پہلے چونکہ کافی تاخیر ہو چکی ہے گزارش کرتا ہوں میں حافظ مظہر الاسلام سے تلاوت قرام اللہ کے لئے تاکہ باقاعدہ اس بزم کا آغاز ہو سکے حافظ مظہر الاسلام سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت قرام اللہ کے ذریعے سے اس بزم کا آغاز کریں اور تلاوت کا ترجمہ بھی کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوة حسنہ اسوة حسنہ لمن کان يرجو اللہ والیوم الاخر وذکر اللہ کثیرا ولما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسليما من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیه فمنهم من قضا نحبه ومنهم من ينتذر وما بدلوا تبديلا لیجزی اللہ الصادقین بصدقهم ویعذب المنافقین ان شاء او یتوب علیهم ان اللہ کان غفورا رحیما سورہ احزاب کی چار آیات پڑھی گئیں ان چار آیات کا ترجمہ اس طرح ہے یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عمدہ نمونہ موجود ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی اور قیامت کے دن کی توقع رکھتا ہے اور بکسرت اللہ تعالیٰ کی یاد کرتا ہے اور ایمانداروں نے جب کفار کے لشکروں کو دیکھا بے ساختہ کہہ اٹھے کہ انہی کا وعدہ ہمیں اللہ نے اور اس کے رسول نے دیا تھا اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا اور اس چیز نے ان کے ایمان میں اور شیوہ فرما برداری میں اور اضافہ کر دیا مومنوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے